بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین آج سے کچھ عرصہ پہلے تک آپ کے ایکانومیسٹ معشد دان ایکانومی کی جب پریڈکشنز اور پیشن گویاں کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کی سٹاک ایکسچینج کریش کر جائے گی ڈالر آپ کا دو سو سے اوپر جائے گا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ ہے وہ کم نہیں ہو سکتا اسی طرح آپ کا وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایمپورٹ بڑھیں گی اور آپ کی ایکسپورٹ کم ہوں گی فسکل ڈیفیسٹ کہ آپ کے گورنمنٹ کے جو ایکسپنڈیچر ہیں جو حکومت کے خرچے ہیں وہ مزید بڑھیں گے ٹیکس کولیکشن آپ لوگ نہیں کر سکیں گے یہ وہ تمام پریڈکشنز تھی جو ایون میرے ساتھ بھی پروگاموں میں پاکستان کے بڑے معشددانوں نے کی تھی لیکن حقیقت اس کے برقس ہوئی چار بڑے ادھارے جن میں ورلڈ بینک کے پریزیڈن نے سب سے پہلے پاکستان میں آ کر تجارت کے مواقعے کے لیے پاکستان کو بہترین ملک قرار دیا پھر بلومبرگ ایک بہت بڑا انسٹیچوٹ انڈیپینڈنٹ انسٹیچوٹ انہوں نے پاکستان کی سٹاک ایکسچینج کو دنیا کی سٹاک ایکسچینج میں ایک بڑی سٹاک ایکسچینج قرار دیا اس کے بعد آپ کو اے ڈی بی بینک جو ہے وہ آپ کو لون دینے کو تیار نہیں تھے انہوں نے آپ کو اگلی قسطیں جاری کی آئی ایم ایف نے آپ کے پروگراموں پر اتمنان کا اظہار کیا اس کے علاوہ سب سے بڑی بات جو ان دنوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ موڈی ایک بہت بڑا ادارہ جو کہ آپ کی کریڈٹ ریٹنگز کو فکس کرتا ہے پاکستان مائنس میں تھا انسٹیبل میں تھا اور پاکستان کی ایکانومی مائنس کی طرف جارتی جو جان نیچے کی طرف تھا اب وہ سٹیبلیٹی کی طرف آئی ہے بی پلاس کی طرف آئی ہے اور یہ وہ تمام انڈیکیٹر ہیں جو ایکانومی یا معیشت کی زبان میں ان کو بہترین انڈیکیٹر کہا جاتا ہے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ملک میں جو معیشت ہے وہ بڑے گی اب بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ صرف نمبر ہیں اب وہی ایکانومیس جو یہ باتیں کرتے تھے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری تو صرف باتیں ہیں اور یہ سارے نمبر ہیں کیونکہ غریب آدمی کو اگر آپ دو انگلیاں دکھائیں تو اسے وہ دو انگلیاں نہیں دو روٹیاں نظر آتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ ایکانومی کی جو فگرز ہیں انہی کی بنیاد پر وہ پہلے باتیں ہوا کرتی تھی اور اب سناٹا چھایا ہوا ہے ایک اور بات بار بار رپیٹ کی جاتی تھی پچھلے پندرہ مہینوں میں کہ حکومت نے ایک پائی بھی ریکاوری نہیں کی جبکہ حکومت جو موجودہ حکومت ہے ان کا اولین مقصد ہی یہ تھا کہ لوٹی ہوئی دولت واپس لانی ہے اب یہ لوٹی ہوئی دولت کی پہلی قسط جسے کہا جا رہا ہے مراد صحیح صاحب نے ایک پرگرام میں بھی پچھلے دنوں کو کہا کہ پہلی قسط وہ آئی ہے جو کہ اٹھتیس ارب روپے ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈز جو لندن میں ملک ریاض صاحب کی پروپٹی کو پرطانوی گورمنٹ کے ثرور لیا جا رہا ہے آپ اگر غور کریں تو اسی جگہ پر ملک ریاض صاحب کی بارہ سے زیادہ شید پروپٹی ہیں لیکن اس پروپٹی پر کیوں اس لیے کہ یہ وہ پروپٹی ہے جو انیس سو پچانوے میں کے بعد جب یہ پاناما کا کیس سٹارٹ ہوا تو حسن حسین نواز صاحب نے پروگراموں میں تسلیم کیا کہ یہ پروپٹی ان کی ملکیت ہے پھر اس کو بیچا گیا اور اب یہ پروپٹی ثابت ہوئی کہ اس کی جو ملکیت ہے یہ صحیح نہیں تھی اسی لیے اس کو اب پاکستان میں لیا جا رہا ہے ایک بہت بڑی رقم اور وہ جو کہتے تھے ایک پائی بھی نہیں آ سکتی اب انہیں دیکھنا چاہیے کہ چالیس ارب روپے آئے ہیں دوسری جانب یہ بھی کہا گیا کہ ایکانومی ترقی نہیں کرے گی ایکانومی بھی ترقی کر رہی ہے لیکن اپوزیشن حکومت جہاں پر کریڈٹ لینا چاہ رہی ہے اپوزیشن اس کو کیسے دیکھ رہی ہے زبیر عمر صاحب جو آپ کو پروگراموں میں ایکانومی پر بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے سامنے یہ باتیں رکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ وہ انڈیپینڈنٹ ادارے جن کی کارکردگی وہ خود دکھایا کرتے تھے ان کے ریفرنس دیتے تھے اب ان کے بارے میں اور حکومتی دعویوں کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں میرے ساتھ رہے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد زبیر صاحب حکومت بڑے عرصے سے یہ کہہ رہی تھی کہ اچھے دن آ نہیں رہے اچھے دن آ گئے ہیں آئی ایم ایف بلومبرگ ورلڈ بینک اور اب موری سارے جو اشارے ہیں وہ پوزیٹیف سائٹ پہ ہے ایکانومی آگے کی طرف جا رہی ہے اس ساری سیچویشن میں آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں میرا خیالت ایک تو عام پاکستانی کیلئے اچھے دن کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھیں ایکانومی سے ریلیٹڈ تین چار بیسک انڈکیٹرز ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ اہم انڈکیٹر ہوتا ہے مہنگائی اور وہ ایک سب سے اہم انڈکیٹر ہوتا ہے دوسرا سب سے زیادہ انڈکیٹر اہم ہوتا ہے انکم جس کو آپ چیزی کی گروت سمنسوب کرتے ہیں کہ آپ کی گروت کتنی ہو رہی ہے آپ ساڑھے پانچ سیچت سے تیرے کی اور ساتھ ہی مہنگائی ہوگی اس کو سٹیک فلیشن کہتے ہیں جو کہ ایکانومی کی تسیل کی ایکانومی کی برسٹ کومبینیشن ہوتا ہے جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے وہ جو جوب کریشن ہوتی ہے وہ جوب ہرے وہ سب سے اہم سی جائٹھ لوگوں کو جانتے ہیں وہ ہوتی ہے لاسکل منفیکشنی کی گروت سے لاسکل منفیکشنی نیگٹیو گروت ہے پہلے سال میں تقریباً 35 لاکھ پاکتانی خودت کی لکھی سے میکے گئے تھے ایک سال 52 لاکھ جو حکومت کی سیٹسپکٹ ہے کہ ہی ہماری گروت ریٹ ٹھائی سی صد ہو کیا اور تقریباً تیرہ سے پندرہ فیزت تک پرائس انکیزز ہوئیں گی کسی ٹرن اراؤنڈ کس کے عام پاکتانی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ٹرن اراؤنڈ ہوگے وہ موڈی کی رپورٹ پڑے گا ٹرن اراؤنڈ دیشنے کے لیے یا وہ بگاہ جائے گا یا اپنے گھر کے اخراجات چلائے گا اس سے وہ اندازہ لگائے گا کہ محیشت اچھی ہوئی ہے یا وہ جوگ لوز کر رہا ہوگا یہ آپ کی مہنگائی گروت یہ باتی ساری جو ہیں اپنی جگہ بلکل درست ہے لیکن حکومتی وزراء کا کہنا ہے کہ دس ارب ڈالر ہم نے پشلی حکومتوں کے لیے وے کرزے بھی ادا کیے یہ مہنگائی اس وجہ سے آئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ آئی ایم ایف بلومبرگ ورلڈ بینک ان اداروں کی اتنی مستند اور انڈیپینڈن اداروں کی کیا رپورٹس کو ہم ان فگرز کو ہم کیسے چھٹلا سکتے ہیں ایک سینڈر آپ میں وہ لینا ہے ورلڈ بینک کے پریزنٹ دیکھیں جہاں باتا ہے پاکستان اور پرائیم منیسٹر کی پریزنٹ سے اور دوسرے لوگوں سے ملکہ تو وہ پڑے دپرومیٹکلی باتیں کرتے ہیں وہ اتنا بلنٹ ہو کے بات نہیں کرتے تو وہ چھٹلانے کی کیا دیس کروڑ عوام کی جذبات زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ورلڈ بینک کے پریزنٹ کی جذبات زیادہ امپورٹنٹ ہے اچھا زبیر صاحب میکنس کا کاؤنٹر آرگومنٹ جو سننے میں آتا ہے کہ دیکھیں ہم نے تو کرنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم کی ہے ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جو کم ہوئے ہماری جو ایکسپورٹ ہیں وہ بڑی ہیں اس کے ساتھ تو پھر اس پہ تو یہ ایک منترہ انہوں نے شروع کیا دیکھیں گے کرنٹ ایکسپورٹ ایکسپورٹ اور ایکسپورٹ ڈالر کیا باہر جانا اور باہر جانا اور باکستان میں آنے کا ڈیفرنس کرنٹ ڈیفیسٹ آپ کو کہتے ہیں غیرہ ایکسپورٹ سے ڈالر کیا پی آتے ہیں انپورٹ سے ڈالر کیا پی جاتے ہیں تو جیتا زیادہ خسارہ اور جنس اختراب ہو گئی تو تمکل اس میں بڑی سمپل پی بات رہا ہے اس کو پہلے تو میں آپ کو یہ ہمارے سو چار سال پر سو چیچے ہم نے کلکولیٹک فیصلہ کیا اس لئے کارخانے سارے تکنی جنرائیل میں لارس اٹھا مہینے میں تھارب میں کتنے پر نہیں اینلن جی کے جو چوب بسر آج کوئی کمی کی بات ہی بات فیصلہ تھا تو پلانٹ ڈیفیسٹ کھائی 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 یا تو آپ آپ اندھیرے پر کھائی دوسری بات یہ کہ آپ نے کھائی 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 بیار کھائی کھائی بیار مراد صاحب نے کافی دفعہ یہ بات کی کہ لٹی دولت اب بھی وہ کسی پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ لٹی دولت واپس لائیں گے اور یہ جو ڈالروں میں آئے گی یا رکھوں میں آئے گی ابھی ایک سو ساٹھ ارب رہ گئے کیونکہ چالیس ارب یہ کہہ رہے ہم لے آئے ہیں اور وہ بھی پاؤن میں آئی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوٹی ہوئی دولت مراد صاحب کے مطابق کیا آپ لوگوں سے وصول کر لی گئی ہے اس کی پہلی قسط مراد صاحب جیسے لوگوں کو فائر کر دینا چاہیے مراد صاحب نے دو نواز کیا تعلق ہے بہت بڑا سمپل سکھ کوئسن میں حسن نواز بائیں کا کام کرتے سب کو پتے اس کی پراپٹی ریاض ملک نے خریجی ریاض ملک نے پراپٹی خریجی ان کی سیٹلمنٹ ہوئی ہے کوئسن یہ کہ ریاض ملک نے اگر بہار پیسہ بھیجا تھا غل حسن کو ڈکریر نہیں کی رہ تو اس کو خلاف کر رہ ہیں جو آپ مراد سے یہ دیں ملک ریاض خلاف آپ کر رہ رہ آپ کی امت ہے بات بولنے سارے چینلز خاموش تھے اس لئے خاموش جاتا ملک ریاض کی خاموش تو بولیں نا بھائی ملک ریاض جس حوالے بار مریم نواز چھوٹے سے چسی پر آٹ سال کی خزا دے ملک ریاض کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوتی سنن بلین روپی کی بہریا کراچی پیمنٹ سات سال میں چھوٹا روپی بنتے وہ اس کا دو سو بلین ڈالر زبیر صاحب آپ کی بات بڑی بجا ہے کبھی 23 پروپٹیاں شہباز شریف صاحب کی منجمد ہوئیں یہ بائر والی پروپٹی پکڑی گی تو آخر ملک ریاض صاحب کے بارے میں پاکستانی میڈیا آخر کیوں نہیں بولتا آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کس کے ساتھ 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 ملک ریاض کے ساتھ ملک ریاض میں ملک ریاض میں وہ پروپٹی خریدی کی حسن نواز 2016 میں پیچھنے والے کسی تعلق ہے اس ساتھ ملک ریاض ساتھ ملک ریاض ریاض ملک ریاض ملک ملک ریاض ملک ریاض ملک ریاض ملک 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 ریاض ملک 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 ریاض ملک 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 ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھ رہا آپ نے زبیر عمر صاحب کی باتیں سنی افکورس وہ پوزیشن میں وہ حکومتی دعویوں کو نہیں ماننے کو تیار کہ معیشت جو ہے وہ درست سمت کی طرف جا رہی ہے جو ان کا حق ہے لیکن گراؤنڈ ریالیٹی یہی ہے کہ اگر ہمیں غریب آدمی کو کھانا ملے گا اس کی گھر کی بجلی کے بلعدہ ہوں گے تو پھر ہمیں اسے معیشت بھی صحیح لگے گی اسے موڈیز کی ریٹنگ سے بلومبر کی ایکسچینج سے یا ورلڈ بینکی رپورٹ سے کوئی غرض نہیں اسے صرف روٹی پانی بجلی اور بنیادی ضرورتوں سے غرض ہیں پروڈیوسر جمیل حسین کے ساتھ ٹیم سہدی کاسمی کو اگلے پروگرام تک لئے اجازت دیں خدا حافظ